اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم لوگوں نے چپٹر نمبر سکس فلوہ ڈائنمکس کمپلیٹ کر لیا اس سے رلیٹڈ کچھ سیمیلیشنز ٹھیک ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں آج یہ سیمیلیشنز یہ فیٹ کی ویب سائٹ سے لی گئی ہیں وہاں سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم انہیں ایکویشن آف کونٹینوٹی پڑھی تھی ایکویشن آف کنٹینوٹی کیا تھی آآ ای ون ای ا breachcyj ا quien ا کو ا ٹو ای ٹو یعنی جہاں پر آ فیلویٹ blindness کا جو ہے وہ آء آآ پائپ کا سکشنل ایریا زیادہ ہوگا وہاں پہ اس کی سپیڈ کم ہوگی جہاں پہ بکر cima upwardres�를 رکھا کے لیے گا واؤں پہ سکشنل ایریا کم ہو جائے گا فلود کی سپیڈ زیادہ ہوجائے تو یہ ہم اس کو کرвон Quant یہاں پہ ہے یہ ہماری پاس پائپ ہے اس میں سے فلویڈ فلو کر رہے ہیں ہم اس کی سپیڈ کو اس کی جو کروس سیکشنل ایریہ اس کو چینج کر سکتے ہیں پہلے میں اس کی سپیڈ چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہر پوائنٹ پہ ایک جیسی سپیڈ ہے اس کی ٹھیک ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے اور ایون اس کی یہاں پہ آہ واتر پائپ کی جو سرفیس ہے وہاں پہ بھی سپیڈ ایک جیسی ہے کیوں کہ ہم نے فرکشن کا افکٹ read نہیں کیا تو اچھا میں فرکشن کا افکٹ بھی اس کو بعد میں انکلوڈ کرتے ہیں پہلے میں اس کی کھر آander جیسیا sichpar دی ہوں تو یہاں نے اس کی خروں سیکشنڈersonال تچینج بنیرفی ہے تو دیکھیں آج tän بعد آج چینج کرنے سے مieth disturb آریا کم کر دے میں نے اس کی سپیڈ یہاں پہ کیا ہونی چاہبًا چاگیا belongs چاہبي جیسی ہے اب اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں بھیstyle پہلے سپنجی دیکھیں developing 1.6 اور اب یہ 6.4 ہوگی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو ابھی بھی دیکھیں یہاں پہ سیم وہی ایڑیا ہے تو یہاں پہ ابھی بھی سپیڈ 1.6 ہے یہاں پہ چب کہ دیکھیں ایڑیا کم کر دی تو سپیڈ کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایکویشن آف کونٹینیوٹی ٹھیک ہے ہم نے دیکھا تھا تو اسی طرح اس کو میں نے ری سکتے دے پھر یہاں پہ دیکھتے ہاں تو میں ہم یہاں پہ یہ کرتے کہ اب جہاں نا یہاں پہ فرکشن کا اچھا فرکشن سے پہلے ٹھیک ہے ابھی انکلوڈ نہیں کر رہے تو آپ نے دیکھا جگہ پہ سپیڈ ایک جیسی ہے میں یہاں پہ نا ایک اور چیز آپ کو دیکھتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ کچھ پارٹیکل سینڈ کی ہے یہ دیکھیں سموتھلی یہ موو کر رہے ہیں ان میں کوئی وہ ٹھیک ہے مطبع چینجز نہیں آ رہی اس میں ان کے پاس میں تو اب میں کیا کرتا ہوں میں فرکشن کو انکلوڈ کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا یہاں جگہ میں پارٹیکل سینڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے سپرٹ ہو رہے ہیں فرکشن کی وجہ سے اب اب دیکھیں کہ ہر پوائٹ کو پر سپیڈ ایک جیسی نہیں ہوگی جہاں پہ مطبع یہ جو پائپ کی صرف یہ ہے ٹھیک ہے والز ہیں وہاں پہ سپیڈ کم ہے پہلے دیکھیں ہر پوائنٹ پہ 1.6 آ رہی تلکہ اب والز کے پاس سپیڈ جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے اور جبکہ اگین درمیان میں آئیں گے تو 1.6 اور یہاں پہ آہستہ سا پھر والز پہ جب اس کی طرف آتے تو کم ہوتی ہے یعنی فرکشن انکلوڈ کرنے سے اس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے تو یہ آپ ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں یہاں پہ 1.2 ہے ٹھیک ہے اگین حالانکہ ابھی بھی کروس سیکشنل ایڈیا ویڈا سیم ہے ٹھیک ہے لیکن فرکشن کی وجہ سے بھی پڑھا ہے تو اگین اگر میں کروس سیکشنل ایڈیا چینج کر دیتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایڈیا کم کر دیا تو سپیڈ وہاں پہ زیادہ ہوگی یہاں پہ ایڈیا ٹھیک ہے زیادہ ہے سپیڈ کم ہے تو یہ کچھ چیزیں ایکوشن اف کونٹیوٹی کے حوالے سے اسی طرح سے بچوں ہم لوگوں نے برنولیس کوشن پڑھ رہی تھی برنولیس کوشن کیا تھی اس میں ہم نے کہا تھا یہ ایکوشن جو ہے یہ سپیڈ کی فلویٹ کے پریشر کو سپیڈ اور اس کی ہائٹ سے ریلیٹ کرتی ہے تو اگین یہ ہم کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ اکارڈنگ ٹو برنولیس کوشن جدھر ایڈیا زیادہ ہوگا وہاں پہ مطلب ویلوسٹی کم ہوگی اور پریشر بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ میں کرتا ہوں اس کو یہاں پہ اس طرح سے کر دیا اب آپ نے ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ ہم نے بنا لیتے ہیں اس کے پائپ کو تھوڑا سا چلیں اس کو تھوڑا سا اوپر میں اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کرتا ہوں میں یہاں سے ان پوائنٹس کو پر نا یہ جیسے کہ چلیں دیکھیں یہاں پہ سپیڈ ہے یہاں پہ میں پریشر بھی مہیر کرتا ہوں اپنے دھیان سے دیکھنے تو یہاں پہ چلیں یہ پریشر کی ویلیو یہی کچھ یہاں پہ بھی ایسا ہی کام کرتے ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ سپیڈ لٹسے یہاں پہ اسی پوائنٹ کو پر پریشر بھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ادھر ایڈیا کم ہے پریشر بھی کم ہے جبکہ سپیڈ زیادہ ہے یہاں پہ ایڈیا زیادہ ہے پریشر بھی زیادہ ہے سپیڈ کے ہے کم ہے تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے برنولیس قویشن ہے تو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح فرکشن کا افیکٹ بھی انکلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہاں سے فلوڈ بھی چینج کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ جیسے یہ فلوڈ ڈینسٹی ہے اس کو ریسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم فلوڈ کی ڈینسٹی بھی چینج کر سکتے ہم ہنی کے ساتھ بھی یہ ٹھیک ہے سیمیلوشن رن کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے گیسولین کے ساتھ گیسولین کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہے سیمین ہنڈرڈ اور اسی طرح سے ہنی جو ہے اسکی میکسیمم ٹینسٹی تو یہاں پہ ہم ہنی کے ساتھ بھی یہ اینیمیشن جو ہے وہ رن کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے تو یہ کچھ اینیمیشن تھی اسی طرح سے ہم نے تورسلیس تھیورم پڑھا تھا وہ تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک وارٹر ٹینک آپ کے پاس ہو تو اس کے بوٹم پہ سراغ کر دیں جس کو ہم نے اوریفیس سپگٹ کہا تھا وہاں سے ہم نے کہا کہ پانی جو باہر نکر رہا ہے اس کو ایفلکس کہتے ہیں اور ایفلکس کی سپیڈ جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے جتنی یہ جو لیکوڈ ہے یہاں سے اس ہائٹ میں اس فال کرنے میں گین کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس کو یہاں سے یہ اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اچھا یہاں پہ اب لوگوں نے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اورفیس ہے اس کو ہم جو ہے لیول اوپر کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ہم اوپر کی طرف بھی کر سکتے ہیں تو تب ہم نے کہا تھا کہ جب یہ فلوڈ جو ہے یہاں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی گریوٹیشن پرنیشن نرجی کائنیٹک نرجی میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو اورفیس ہے یہ چاہے اوپر کی ڈریکشن میں بھی ہو تو یہ اے اس میں سے باہر نکل آتا ہے تو اس کو اگر میں دیکھیں یہاں سے انلٹ کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فلوڈ باہر آ رہا تھا تو میں یہاں پہ ایک اور کام کرتا ہوں اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کو پہلے فیل کر لیتے ہیں اس ٹرم کو تو میں اس کا لیول دیکھیں اس سے بھی اپ کر دیتا ہوں اس سے یعنی ڈرم کے لیول سے بھی اب آپ کے کیا خیال ہے مطب فلو باہر آئے گا تو کھول کے دیکھتے ہیں اوپن کرتے ہیں لیٹ کو اوپن کیا دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کے لیول آہ بہت ہائے ہو گیا ہے اب یہ جو ہے نا یہ وارٹر جائب اس میں سے فلو نہیں کرے گا میں اگر اس کا لیول کم کرتا ہوں دیکھیں جب میں اس کو وہ اس مطبب وارٹر ٹنگ کے لیول آہ لیول کے پاس لے کے ہوں گا اب دیکھیں گے یہ تب اس میں سے پانی فلو کرے گا یہ دیکھیں اگر اور لیول نیچے کر دیتا ہوں تو سپیڈ سے پانی جا وہ باہر اس میں سے نکلے گا تو کچھوں یہ کچھ اینیمیشنز تھی ٹھیک آپ ان اینیمیشنز کو دیکھ سکتے ہیں مطبع ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فیٹ کی ویب سائٹ سے تو انشاءاللہ نیکس آہ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ